ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں توفان آتا ہے زلزلے آتے ہیں بارشوں میں سیلاب آتے ہیں تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں ایک انتہا تو ہے جو لبرالزم لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت ہے نیچر کا ایک سسٹم ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ان تکلفات کی بلکل بھی ضرورت نہیں چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی پلیٹیں ہیں زمین کی ہلیں گی تو دھزیں گے سارے جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو اتنا آئل نکال رہے ہو تو خلا پیدا ہوتا ہے نا وہ خلا پورا ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجس کرنے کے لئے وہ بھی کھسک جاتے ہیں تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلدلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے لاہور تک اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو ٹکمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نیک تو سائنٹیفک حقیقت ہے اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھئی وہ کہہ رہے سلاب جو آتا ہے نا یہ دریا کا پانی امٹ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ تو گلیشئر پگل گیا تھا گرمی زیادہ پڑی تھی تو پگل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائیڈوں پہ نکلے گا جب سائیڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائیڈ پہ بیٹھا واہ گا اس کو بھاگے لے جائے گا اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس نے تحجد پڑھ کے بیٹھا واے یا گناہ کر کے بیٹھا واے اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا سودھ کھاتا تھا یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمیں ڈراتے ہیں دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سودھ کھاتے تھے عذاب آیا پانی بھا کے لے گیا اس سے کیا تعلق ہے اس لئے توبہ وعبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک انتہا ہے دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ بھی سو فیصد غلط ہے نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہمیں پتا چلتا ہے اسلامی تاریخ سے قرآن و سنت سے کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا تھا لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے حضرت عمر کا دور خلافت تھا اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے قہد پڑا ہے تعون کی بیماری پھیلی پچیس ہزار صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے نہیں آری بات میرا خیال تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لئے آیا تھا تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں زمین پر ہوتی ہیں دو قسم کی ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعاً سو فیصد گناہ کا دخل ہوتا ہے اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہوتی وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا ایسی آفتیں بھی آئی ہیں جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں تھی اس کی جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے قوم کہنے لگی ہادا عارض ممطیرنا یہ تو گہرے بادل ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں بارشیں برسیں گی ان کے پیغمبر نے کہا بَلْهُوَ مَسْتَعَ جَلْتُمْ بِهِ اس سے بارش نہیں برسے گی اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا پتھر برسیں گے اللہ ہم سب کو بنامے رکھے اور ایسے پتھر برسیں گے تَدَمِّرُوا كُلَّ شَيْئِمْ بِأَمْرِ رَبِّهَا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے اور ایسی ہوایں اللہ نے بھیجی کہ سات دن آٹھ راتیں سخراہا علیہم سبع لیالی وثمانیتا ایام سات راتیں اور آٹھ دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹھ دے گی اور اللہ فرماتے ہیں جیسے کھجوروں کے درخ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہفتہ توفان میں جب تھمہ ایک ہفتے کے بعد تو لوگ ایسے پٹھ کے ہوئے پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لمبے قط کے لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے ظاہر ہے یہ تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی ریپورٹ بولتے کیونی بھائی نہیں ہے تب ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاک اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو قرآن کہتا ہے جب بھی لوگ گزرتے مذاک اڑاتے اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بارشیں ہوتی ہیں نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تہرنا شروع کرتے ہیں ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے تو وہ فل مذاک اڑا رہے تھے ان کا سخیرو منہو قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاک اڑاتے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں اور اگر بلفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو یہ تو ہماقت ہے لیکن نو علیہ السلام کیا کہتے تھے اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منہ فإننا نسخروا منکوم ان قریب جیسے تم ہمارا مذاک اڑا رہے ہو نا ہم تمہارا مذاک اڑائیں گے کیوں مذاک اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی یہ طاقت اور خدرت تم نے دیکھی ہے جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے اس نے ایک چکر ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے جس نے آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو نہیں سکتا تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے اللہ نے تو آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے تو مذاب تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پر یقین نہیں آرہا تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لوجک تلاش نہیں کر سکتے دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے